بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ناظرین وزیراعظم عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے خلاف ہونے والی غیر ملکی سازش کو پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے امریکہ کو دفاعی پوزیشن پر لاکے کھڑا کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں پاکستان کے میر جعفروں اور میر سادکوں کو بھی ایکسپوز کیا ہے اور پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے جو اندرونی اناصر ہیں ان کو بھی بڑے برے طریقے سے ایکسپوز کر دیا ہے قوم اسلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کی مسلح افواج کے عالی قیادت نے شرکت کی اور اس بات کی اوپر اتفاق کیا کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو شواہد جو خط جو مراسلہ یا پھر وہ انفومیشن یا دھمکی جو ایک ملک کی طرف سے پاکستان کو دی جاتی ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے وزیراعظم عمران خان کا آگے کا لاحے عمل کیا ہے ان کا آگے کا پلان کیا ہے اتوار والے دن کیا ہونے جا رہا ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد آٹھ مارچ کو جمع کرائی جاتی ہے اور پی ٹی آئی کو یعنی کہ وزیراعظم عمران خان کو میں اس ملک کا بھی نام بتاتا ہوں وزیراعظم عمران خان کو امریکہ کی جانب سے دھمکی امیز خط جو ہے وہ سات مارچ کو ملتا ہے آٹھ مارچ جس دن وزیراعظم عمران خان سے صحافیوں کی ملاقات ہوتی ہے ان صحافیوں میں میں بھی شامل ہوں میں نے بھی وزیراعظم عمران خان سے اس دن ملاقات کی تھی اور اسی دن وزیراعظم عمران خان نے عیسیٰ نکوی صاحب کے سوال کے جواب میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہیں پہلے پہل تو ہم نے کہا کہ یہ شاید وزیراعظم عمران خان کے پاس کچھ اور چیزیں ہوں گی لیکن وزیراعظم عمران خان نے کہا میرے پاس اس کے شواہد بھی موجود ہیں پھر اسی دن ہی تحریک ادم اعتماد جمع کر دی جاتی ہے وزیراعظم کے خلاف آج وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کرتے ہیں اور قوم سے خطاب میں ان تمام سوالوں کا جواب دیتے ہیں جو کل پرسوں سے سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز، اخبارات میں کچھ صحافی اٹھا رہے ہیں ان میں کچھ وہ بھی صحافی شامل ہیں جو اس ساری گیم کا حصہ ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹس میں یا پھر اپنے پروگراموں میں اس بات کو مزاق اڑایا ہے اور پاکستانی عجیب قوم ہے جب آپ کے ملک اور آپ کی قوم کے خلاف سازش کی جا رہی ہے تو ہم چند جہلا قسم کے صحافیوں کی باتوں میں آ کر ہم اس چیز کا مزاق اڑا رہے ہیں جو پاکستان کی خودمختاری کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی بات کو کل تک غیر سنجیدہ لیا جاتا رہا کل تک نہیں بلکہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے تک اس کو غیر سنجیدہ لیا جاتا رہا کویسٹنز اٹھائے گئے ترہ ترہ کے جالی قسم کے خط لے کے آئے گئے لیکن خط وہ نہیں تھا جس کا ذکر وزیراعظم کر رہے تھے اور کل ایک عجیب تماشا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاف کیجئے گا اگر میری اس بات کے بعد شاید کچھ ایشیوز پیدا ہو جائیں میرے لئے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عجب تماشا ہوتا ہے کئی ایسے ہم نے دیکھے ہیں کیسز جس میں جو مدعی ہوتا ہے یا پھر جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں وہ مر جاتی ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا لیکن کل ایک درخواست گھنٹا آدھا گھنٹا پہلے جمع ہوتی ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد سمات ہوتی ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہی وہاں پر فیصلہ ہو جاتا ہے وزیراعظم کو اس بات کا پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ سیکریٹ ایکٹ کی خلاوردی نہیں کریں گے وہ اپنے عوض کی خلاوردی نہیں کریں گے اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ باہر نہیں سا پبلک کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچے وزیراعظم عمران خان نے قانونی ماہرین سے مشاورت کی اور اس کے بعد جو وزیراعظم عمران خان نے جو قوم سے خطاب کرنا تھا وہ روک دیا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے اتنا جلدی آیا اس فیصلے کے اگر کچھ ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں یا پھر ہمارے وہ خفیہ ادارے جو یہ سارے کام کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو اگر وہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر لیتی ہیں وہ جو نئی ایڈوکیٹ ہے جس نے اپلیکیشن دی ہے اس کو کس نے اپلیکیشن دینے کو کہا اور اتنی جلدی فیصلہ کیوں دے دیا گیا کہیں کوئی کنیکشنز ہیں کوئی ڈاٹس ہیں ان کو ملائیں گے تو ہمارے ادارے اس سارے سازش تک پہنچ جائیں گے بہرحال سازش ہوئی ہے کچھ لوگ انوال ہیں کچھ بڑے عہدوں کے مالک مالک بھی انوال ہیں وزیراعظم عمران خان کو تمام تر ریپورٹس موجود ہیں وزیراعظم نے ایک تقریب سے خطاب میں بھی کہا کہ کچھ ججز بھی ملوث ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان ججز ججز نے مائنڈ کیا اور ٹارنین جنرل بات گھما گئے بہرحال لیکن عمران خان کی بات ٹھیک تھی آج وزیراعظم کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس ہوتا ہے آرمی چیف نیول چیف ائر چیف ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی بی اس کے علاوہ جی چیئرمن جوان چیف اف سٹاف کمیٹی شرکت کرتے ہیں وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد مہاں پر موجود ہوتی ہے اس میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ پریسلیز جانے کی جاتی ہے جو کہ آئی اس پی آر یعنی کہ پاک افواج کی جانب سے بھی اس کی اپروول دی جاتے زیادہ سویل ملٹری ایک ہی موقع جائے تو مشترکہ جو پریسلیز ہوتی ہے وہ آتی ہے اس ملاقات میں اس بات کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ جو ایک ملک کی جانب سے نام نہیں لکھا گیا اس ملک لیکن میں بتاتا ہوں امریکہ کی جانب سے جو ایک پیغام پہنچائے گیا ہے پاکستانی سفیر کی جانب سے کہ جس میں پاکستان کے انٹرنل معاملات کی اندر کھلے آم مداخلت کرنی کی دھمکی دی جاتی ہے اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو کسی بھی موقع کے اوپر اس کسی بھی صورتحال میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا نہ صرف اس کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا پرزور اور مو توڑ اور بھرپور جواب بھی دیا جائے گا ڈپلومیٹک مینرز میں یعنی کہ سفارتی آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا جائے گا اسلام آباد سے بھی اس کا جواب دیا جائے گا اور اس ملک کے سفارت خانے میں بھی جا کر یا پھر اس ملک کے جو دارالخلافہ ہے وہاں سے بھی یعنی کہ پاکستانی ایمبیسی سے بھی اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ڈپلومیٹک مینرز نہیں ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیبنٹ اجلاس کے فیصلے کی بھی توسیق کی کہ اس خط کے اوپر پارلیمنٹ کو اعتماد ملیا جائے گا کل تک اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی تھی کوئی خط نہیں ہے یہ سب فراڈ ہے یہ سب جھوٹ ہے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اگر خط ہے تو پھر پارلیمنٹ کے اندر پیش کریں اگر خط ہوا تو ہم عمران خان کو سپورٹ کریں گے میں نے خود یہ بیپر سنا تھا جناب خوشید شاہ کا پھر اچانا کیسا ہوتا ہے کہ آج پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے جاتا ہے ان کیمرہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اس میں بریفنگ دی جانی تھی لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ وہ انہی کے خلاف تو معاملات ہیں یہی تو وہ ناصر ہیں جو ان کے ساتھ مل کر سادش رچا رہے ہیں اور وہ کیسے سنیں گے کہ یا ان کے پاس جو خط ہے یا جو میتج ہے وہ پھر ہمیں کیسے مطلب یہ کہا جائے تو بارل انہوں نے بائیکارٹ کر دیا پوزیشن نے خطاب نہیں سنا اس کا مطلب یہ ہے کہ سمتنگ is سیریسلی پری پری فیشی میں نے آج ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جب وزیراعظم میں نے لکھاتا کہ وزیراعظم کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن ہے یہ سیاسی نہیں ہے سیاسی معاملہ نہیں ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور جب معاملات نیشنل سیکیورٹی کے ہوتی ہیں تو پھر کسی قسم کی کوئی نیوٹریالیٹی نہیں ہوتی تو آج جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی افواج نے یعنی افواج پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کی مکمل حمایت کی اور یہ کہا کہ وہ پاکستان جو پاکستان کے خلاف اس قسم کی جو سادش ہو رہی ہے اس کو ہم انویسٹیگیٹ بھی کریں گے اور اس کا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا اب بھی اگر کوئی محبے وطن جماعت یا کوئی محبے وطن سیاستدان یا راکین قومی اسمبلی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جوٹ بول رہے ہیں یا پھر پی ٹی آئی غلط بیانی کر رہی ہے کوئی غیر ملکی سادش نہیں ہے تو پھر وہ اکل کے ناکھون لیں تاریخ یہ ایک تاریخ ہے یہ مورخ لکھے گا اگر انسان کا بچہ مورخ ہوا تو تاریخ لکھی جائے گی کہ کس نے کس کے ساتھ مل کر پاکستانیت خودداری اسلام اور پاکستانی ازاد خرجہ پالیسی کی جو لیڈر بات کر رہا تھا کس طریقے سے اس کو ہٹانے کی سازش رچائی گئی اور آپ اس کا ہی صدار تھے ایم گیو پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت محبے وطن ہیں آپ کی حب الوطنی کا اب جائزہ لیا جائے گا یقیناً فروغ نصیم صاحب اور امین الحق صاحب کو پتا چل گیا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف سازش کیا ہو رہی ہے یقیناً مسلم لگ نون کے وہ آقین ایک قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے وہ منحرے فراقین جو کل تک عمران خان کی حق میں بڑے نعرے بازی کرتے تھے ان کو بھی پتا چلا ہوگا کہ بھائی گیم کیا ہو رہی ہے اور اب کس کے ہاتھوں میں آپ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اگلا پلان یہ تیار کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ لوگ ووٹ کرتے ہیں ان کے تو ان کو آرٹیکل تری سٹے کے تحت نا اہل یعنی ڈسکوالی فائی کرائی جائے گا ڈی سیٹ کرائی جائے گا اور اپوزیشن جو کہ حکومت میں ہوگی ان کو ایسا تنگ کرنا ہے ایسا تنگ کرنا ہے کہ یہ یاد کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کس طریقے سے آپ نے عمران خان کو حکومت سے نکالا تھا اور عوام کو تین مہینے کے اندر لگ پتا جائے گا کہ عمران خان was right they are wrong اور ہر طرح سے میرے خیال میں عمران خان کی کی حق میں اور چیزیں فیور میں جا رہی ہیں لیکن صرف عمران خان کی حق میں نہیں جانے چاہیے بلکہ پاکستان کی حق اور پاکستان کے فیور میں جانے چاہیے بارال یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں کوئی نیوٹرل نہیں ہے گیم ابھی تک جاری ہے ایک کا دن ہے ہو سکتا ہے ایک کا دن میں کچھ چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں اور جو منہرے فراقین ہیں وہ بھی واپس آ جائیں اور جو اتحادی ہیں وہ بھی شاید واپس آ جائیں بہرحال گیم چل رہی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءال نیکس ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک فہیم اخترک اجازہ دیجئے اپنے اور اپنے چانے والوں کا بہت سورا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامیون آسر ہو